اپنے دیش کے بیروزگاری یوکوں کو کس طرح کا کام دے گا پاکستان پاکستان میں بیروزگاری لگاتار بڑھتی جارہی ہے پاکستان اسٹیوٹ آف ڈیولپنٹ ایکنومکس پی آئی ڈی ای نے نئے آکڑے جاری کیے ہیں جس میں بیروزگاری در سولہ پرتیشت سے زیادہ بتائی گئی ہے یہاں فیلحال چوبیس پرتیشت پڑھے لکھے یوہ بیروزگار ہیں اس ریپورٹ نے پردانمندری عمران خان کے اس دعوے کی پول کھول دی ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں بیروزگاری در کے 6.5 پرتیشت ہونے کا دعویٰ کیا تھا پاکستان کے اخبار ڈان میں چھپی ایک ریپورٹ سے آپ یہاں کی بیروزگاری کا اندازہ لگا سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق حال ہی میں پاکستان کے کورٹ میں چپ راسی کے پت پر ویکنسی نکلی تھی جس کے لیے پندرہ لاکھ لوگوں نے آویدن کیا اس نوکری کے لیے آویدن کرنے والوں میں ایمفل کیے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں چالیس پرتیشت گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لوگ بیروزگار انسٹیوٹ نے یوجنا اور ویکاس پر سینیٹ کی استھائی سمیت کے سامنے اپنی سروے کی بریفنگ دی اس میں بتایا گیا ہے کہ چالیس پرتیشت گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لوگ دیش میں بیروزگار ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہتر نوکری کی چاہت میں ایمفل میں داخلہ لیا ہے اگر انہیں آنکڑوں میں شامل کیا جائے تو بیروزگاری در اور بھی زیادہ ہو جائے گی بیروزگاری در لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پاکستان اسٹیٹکس بیورو کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ دیش میں بیروزگاری دوہزار سترہ اٹھارہ میں پانچ دشملو آٹھ پرتیشت سے بڑھ کر دوہزار اٹھارہ انیس میں چھ دشملو نو پرتیشت ہو گئی ہے عمران سرکار میں ایک سال کے اندر بیروزگاری در تیزی سے بڑھی ہے پورش بیروزگاری در پانچ دشملو ایک سے بڑھ کر پانچ دشملو نو پرتیشت اور محلہ بیروزگاری در آٹھ دشملو تین سے بڑھ کر دس پرتیشت تک ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے قریب دو کروڑ لوگوں کی نوکری بھی گئی اس سال جون میں ریلیس کیے گئے آرتھک سروے میں کرونا مہاماری سے پڑھی مار کو وستار سے بتایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مہاماری کے قارن نوکریوں پر بھاری اثر پڑا ہے پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے چلتے قریب دو کروڑ لوگوں کی نوکری چلی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں نووی سب سے زیادہ مزدوروں کی موجودگی پاکستان میں ہے ایک طرف افغانستان میں تالیبان کا شہصان آنے سے پاکستان میں فلحال خوشی ہے لیکن وہاں کی سرکار میں بیٹھے سینئرز اسے دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی بتا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کا تالیبان وہاں کی سرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں لگاتار گھس پیٹ کی کوشش کر رہے آتنگ وادی اور بھارتی سینہ دوارہ پکڑے گئے انیس ورشی آتنگ وادی علی بابر نے جو بتایا ہے وہ کافی چونکانے والا ہے اسے غریبی اور بیروزگاری کی وجہ سے پاک سینہ نے آتنگ وادی گھٹ میں شامل کیا تھا یہ بہت ہی گمبھیر وشہ ہے اب پاکستان میں یوکوں کو کیا روزگار دیا جائے اسے لے کر کافی وچار منتن چلنا ہے کیا پاکستان سرکار ان یوکوں کو آتنگ واد کی طرف موڑ کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے گی یا پھر ان کے لیے کوئی رچناتم قدم بھی اٹھائے گی یہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی